لولے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرچنک کے ناظرین پرگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین اولیہ صالحین کاملین ان کے نقشے قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت عالی شان ہے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرْهُمْ عَلَيَّ سَلَاتًا قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑھتا ہوگا ناظرین اکرام اس پروگرام میں بطور خاص اولیہ صالحین کاملین کے اوصاف ان کے مراتب ان کے مقام اس حوالے سے کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان اکرام موجود ہیں بفتی محمد حسان عطاری صاحب آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور بفتی محمد سجاد عطاری صاحب آپ کو بھی مرحبہ کہتے ہیں حسان صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اولیہ کی طرف منصوب کر دی جاتی ہے جبکہ علماء اکرام وہ ان چیزوں کی ممانت بھی کرتے ہیں اور ان کا انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں اب ان کو بنیاد بنا کر جو دیگر بڑے بڑے اولیہ اکرام ہیں ان سے لوگوں کو بزر کرنا یا لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسا تصور ڈالنے کی کوشش کرنا کہ یہ جو بزرگ یا ولی جن کو ولی اور بزرگ کہا جاتا ہے یہ ایسی ہیں کہ جن کا نادین سے کوئی تعلق ہے نادین کے آکامات سے کوئی تعلق ہے تو یہ لوگ انہی کے پیچھے چلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں آپ اس سوچ کو کیسے ختم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات جو ہم پچھلے کئی سلسلوں میں گفتگو کر بھی چکے ہیں کہ اولیہ کے لیے اصل چیز ایمان و تقوی ہے پریزگاری ہے یہ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ چونکہ اولیہ کے لیے یہ علم ضروری ہوتا ہے کوئی بھی جاہل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا علم باقاعدہ وہ حاصل کرے گا یا ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی نہ کسی ذریعے سے علم اتا فرمائے گا تو ہی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے ورنہ وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں بنے گا یعنی علم بہت بنیادی چیز ہے بغیر علم کے تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا اور اس پر کئی احادیث تیبہ موجود ہیں کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والے کی مضمت کی گئی ہے کہ بغیر علم کے وہ عبادت کرے گا تو بجائے عبادت کرنے کے بسا اوقات وہ ایسی چیزوں کے اندر جا پڑے گا کہ جو ایمان کے خطرے کا سبب بن جائیں گے تو اصل چیز تو یہ ہے کہ علم ہو تقوی ہو پرہزگاری ہو کرامات یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ویسے بھی اولیاء کے لئے شرط نہیں ہیں کہ یہ جب تک واقعہ نہ ہو اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں ہے یعنی اس کے لئے جملہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کرامت سے جو بڑھ کر ہے وہ استقامت ہے بسا اوقات بعضوں کی کرامات مشہور ہوئیں لیکن جب دیگر اولیاء نے یا اکھابر علماء نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ سنت ہی کی خلاف ورزی کرنے والا ہے تو اس کے پاس جانے سے لوگوں کو منع کرنا اللہ اکبر یہ اصل جو چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے اب اس طرح کے جو باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات کچھ واقعات یا تو منصوب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو بیس بنا کر ہر چیز کا انکار کیا جاتا ہے یہ صرف اور صرف گمرہ کرنے کی جو ایک مہم ہے اس کا ایک حصہ ہے دیکھیں ایک طرف آپ یہ کہیں کہ ہم علمی گفتگو کرنے والے ہیں علمی بحث کرنے والے ہیں تو اب علم کا تقاضی تو یہ ہے کہ جو باتیں ان کی طرف منصوب کی جا رہی ہیں وہ کتابی بھی تو اس پائے کی اور اس درجی کی ہونا ہر مقام پر جواب الزامی جواب نہیں ہوتا آپ گفتگو کریں تو تحقیقی جواب دینا تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے ہم باقاعدہ محدثین نے لکھا کہ ان تاریخ کی کتابوں کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے اس طرح مغازی کی باز اور سیر کی کتابوں کے اندر اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں جس میں ترہ ترہ کی باتوں کو شامل کر دیا جاتا ہے تو ان کے ذریعے سے جو ان کا ایک درجہ ہوتا ہے وہی چیز ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی بندہ تحارت کا ایک مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ ایک مفتی اسلام ہیں آپ یہ بتائیں تحارت کا مسئلہ آپ جو تاریخ کی کتابیں اس میں سے بتائیں گے ہرگز نہیں بتائیں گے آپ جو اس موضوع پر لکھیوی کتابیں اسی میں سے بتائیں گے یا اسی طرح آپ سے اگر کوئی واقعہ پوچھتا ہے کہ یہ واقعہ جو اس صدی کے اندر اس سن کے اندر پیش آیا وہ آپ بتائیں گے وہ آپ تاریخ کی کتاب سے بتائیں گے وہ آپ فق کی کتاب سے نہیں بتائیں گے تو جو ایک علمی طریقے کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی تحقیق کو تفتیش بھی تو کریں اب اس طرح کی کئی کتابیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں اور ان کے اندر بہت ساری باتیں وہ لکھیوی ہیں جو اصول تحقیق پر پوری نہیں اتر دیں اس کے ذریعے سے آپ کسی شخصیت کے اوپر الزام نہیں رکھ سکتے ہمارے محققین علماء ان چیزوں کا انکار کرتے رہے کہ نہیں بھئی یہ چیزیں درست ہی نہیں ہیں یعنی ایسی ایسی کتابیں جن کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے لوگ اصلاح حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کتابوں کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں تو اس کا رد کرتے ہیں ہمارے علماء اور یہ چیز صرف ان کتابوں کے ساتھ نہیں احادیث تیبہ کی باس کتابیں سنن ابن ماجہ سے مشہور کونس کتاب ہوگی سیہ ستہ کے اندر اٹھنا ہے لیکن روایتیں موجود ہیں کہ اس کے بارے میں محققین کا متفقن علی فیصلہ کے یہ موضوع ہیں انہاں حدیث پر حکم لگائے گے کہ من گھڑتے ہیں تو اب اس بنیاد پر آپ کے پوری سنن ابن ماجہ کو یا جامع ترمیزی کی باس حدیثوں پر یا سنن نسائی کی باس حدیثوں پر حکم لگائے گیا تو پھر آپ ساری کے ساری کتاب کو کی طرف کر دیں گے احیاء العلم شریف ہے کتنی معروف کتاب ہے لیکن لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی اور اس طرح کے اطراز کرنے والے بھی اصلاح کے لئے اس کتاب کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی کئی روایتوں کے اوپر کلام کیا گیا تو کیا پھر ہم سب کو چھوڑ دیں گے نہیں جو اصول تحقیق ہیں اگر آپ واقعی علمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ اس اصول کو پورا کریں تو اب اگر اسی باتیں کسی کتاب کے اندر آئی ہیں تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس بات کے ذریعے سے کیا ان چیزوں کا ثبوت ہو سکتا ہے تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہی اپنا عام لفظوں کے اندر اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں تو تو ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اصول کی بات کریں گے تو کبھی بھی ان چیزوں کے ذریعے سے آپ تانو تشنی نہیں کر سکتے تو اصل ان اولیاء کی تعلیمات کو دیکھیں ان کی زندگی کو دیکھیں کیا ان کی زندگی کی یہ تعلیمات تھیں کیا انہوں نے یہ باتیں عام کیتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے بعض باتیں ان کی طرف منصوب ہوئی ہیں ہم ان کا رد کریں گے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اگر اس موضوع پر گفتگو کی جائنا تو ہر طبقہ علم کے اندر ایسے افراد گھسے ہیں کہ ان کی باتوں کو اگر لے کر آئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ تو ہاتھ دو بیٹیں گے ہر چیزوں سے لیکن علماء نے کیا کیا ہے محققین نے یہی کیا ریسرچ کرنے والوں نے یہ کیا کہ ان باتوں کو رد کیا باقی تمام کو تسلیم کیا کہ جو دیگر چیزیں وہ تو تسلیم کی جائیں گی ان چیزوں کو ہم رد کر دیں گے ان چیزوں کو ہم اٹھا دیں گے تو اس لیے طریقے کار بلکل بطلان والا باطل باتیں ہیں اس طرح کی کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کے حالانکہ ہمارے علماء اس کا جواب دے چکے کہ ان چیزوں کا تعلق ہی ہم سے نہیں ہے اور ہم ان چیزوں کا رد کرتے ہیں یہ باتیں ہمارے بزرگوں کی طرف منصوب ہیں ہاں بعض مقامات پر اگر کوئی گفتگو کی بھی گئی تعویل کی بھی گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کی گئی کہ اس وقت یہ اس کیفیت کے اندر تھے اس کا یہ معنی بن سکتا تھا یہ چیز ہو سکتی تھی یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی یہ گفتگو کی گئی نہ کہ اس چیز کو درست قرار دیا گیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اندازے اور اس طرح کے واقعات بھی جو غیر معتبر اور غیر معتبر کتب یعنی جو کسی مسئلہ کی یا بالخصوص ہم بات کریں کہ اہل سنت و جماعت جو نہ ان کتابوں کو کوئی زیادہ پرموٹ کریں نہ ان سے کوئی اپنے عقائد ثابت کریں بلکل بڑی پیاری بات کی کہ فق کے مسائل ہیں تو وہ تاریخ سے تھوڑی ہے فق کی کتابوں سے نکالے جائیں گے قرآن حدیث کی باتیں تو قرآن حدیث سے ہی لی جائیں گی ان کو تاریخ کی کتابوں سے ایسی چیزوں کو تلاشے نہیں کیا جائے گا سجاہ سب تاریخ کی کتابوں میں تو ترہ ترہ کی کئی چیزیں اچھا آج کل سوشل میڈیا بھی ہے مدارات پر کبھی ایسا ہوتا ہے اولیاء اکرام کے مدارات پر ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں اور بڑے احسن انداز سے وہ حاضریہ دیتے ہیں مگر کچھ کبھی کوئی خرافات کا معاملہ ہے تو لوگ خرافات کو پرموٹ کرتے ہیں یعنی جنہوں نے نیگٹیو وے میں جانا ہے تو وہ صرف اسی کیوں کے مدار پر ہوتا ہے یہی ہے کیا کہیں گا ماشاءاللہ جیسے حسان صاحب نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ اصل بات یہ دیکھی جائے گی کہ جو علماء ہیں اور جو مزارات پر جانے کو جائز سمجھتے ہیں انہوں نے کیا طریقہ بیان کیا ہے اور اس کے برعکس جو عام عوام ہیں جن کو صحیح نماز پڑھنا بھی نہیں آتی ہے یعنی آپ تو مزارات کی بات کر رہے ہیں آپ مسجد میں دیکھ لیں کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے بات یوں بھی دیکھ رہتے ہیں یوں بھی دیکھ رہتے ہیں اور ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ہی نہ ہو گویا کہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے یعنی کچھ اور غلطی ہیں کچھ اور غلطی ہیں بھی ایسی ہیں اتنی تیز پڑھتے ہیں بعض اور غلطی ہیں کہ عمل کسیر کر دیتے ہیں تو اب ان چیزوں کو دیکھ کر یہ حکم لگا دیا جائے مسجد میں ہوتا ہی ایسے نمازی تو ایسے ہی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا اس سے زیادہ پیرام بات کریں تو حج کے موقع پر یعنی حج کے جو مناسک ہوتے ہیں حج کے جو ارکان ہیں اچھا وہاں ایک تو ہے مناسک اور ان ارکان کی ادہگی میں غلطی کرنا اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی ترہ ترہ کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں بلکہ کچھ ایسے ہیں نئی بنانی چاہیے کسی کی اگر کوئی غلط چیز میں پڑا بھی ہوئے آپ کیوں تصویر بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالنے آپ کیوں اس کی ویڈیو بنا کے کبھی کبھی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ موبائل پر گیم کھیلنے ہیں وہاں پہ اچھا عرفات میں بیٹھے ہیں تو کچھ اور کھیل رہے ہیں تو لوگوں نے ان کی ویڈیو تاش کھیلنے بھائی لیکن اس وجہ سے حج کو کچھ کہیں گے نہیں بالکل نہیں کہیں گے اب اسی طرح مزارات والا معاملہ ہے کہ مزارات پر جو ہمارے علماء اہل سنت نے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزارات اولیاء پر جو حاضری کا طریقہ بیان فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ پہنتی کی جانب سے ہے اور سیوے مزار کے بالکل سینے کے سامنے چار ہاتھ قبر سے پیچھے آٹھ کر کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے اور جو بھی اسالے ثواب کرنا ہے پڑھنا ہے اسالے ثواب کے لئے پڑھے اور اسالے ثواب کرے اور پھر جہاں سے آیا تھا جیسے آیا تھا بغیر مزار کو چھوے بغیر مزار کا تواف کیے وہیں سے واپس چلا جائے تو اب بہت سارے لوگ جن کو کہیں بھی حاضری کا طریقہ نہ مسجد میں حاضری کا طریقہ آتا ہے نہ بیت اللہ شریف میں حاضری کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی مزارات اولیاء کا تقدس وہ ملہوز خاطر رکھتے ہیں اب آئیں گے تواف کریں گے کوئی چادر کے نیچے سر دیئے ہوئے ہیں تو اس کو علماء کرام نے منع کیا ہے کہ فیض لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے فیض لینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو اسالے ثواب کریں تو ان کی ارواز سے اور جس مقام پر وہ ہیں وہ اللہ کے قرب کو انہوں نے پایا ہوا ہے تو جس طرح یہ زندگی میں اللہ کے قریب تھے وہ قرب کو پایا تو ایسا نہیں ہے کہ وفات کے بعد وہ قرب کی ساری برکتیں ختم ہو گئیں وفات کے بعد بھی ان کی قرب کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں اور ان کے وہاں پر موجود ہونے سے اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت برستی ہے تو اس فیوز و برکات کو حاضری دینے والا حاصل کرتا ہے تو جو جائز طریقہ ہے علماء نے اس کو بڑے واضح طریقے سے بیان بھی کر دیا اور علماء اس کو اپنے موائز میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اب وہی ہے کہ جمعہ میں غلطی وہی کرے گا جو سب سے آخر میں آئے گا اس نے سنا نہیں بلکہ آپ کو تو اس کا جائے تجربہ ہوگا کہ آج جس چیز کا آپ نے بیان کیا آپ کو وہ آ کر بولے گا کہ آپ کو اس پر بیان کرنا سایی تو اب یہی والا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے نہ یہ کسی کی سننے والے ہوتے ہیں اور جب سنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ حاضر بھی نہیں ہوتا اور یہ ہر طبقے میں ہوتا ہے یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں تو ایسے اجہل لوگوں کے عمل کو دلیل بنا کر بلکل لوگوں کے صحیح عمل کے اوپر تان کرنا اور اولیاء سے بزن کرنا مزارات اولیاء پر جانے کو کفر اور شرط تک معاذ اللہ کہہ دینا تو یہ زیادتی ہے ظلم ہے اور یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے اور بہت بڑا بہتان بہت بڑا بہتان مسلمانوں کو شرک کا ایسے ہی کہہ دینا یعنی احادیث میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں کسی کی غلطی کی وجہ سے پورے مسلک کو پورے ان چیزوں کو یہ بدنام نہیں کیا جاتا بلکہ اس غلطی کی وہ درستگی کی جاتی ہے اصلاح کی جاتی ہے لیکن اس وجہ سے پورے مسلک کو یہ کہہ دینا یا ان کا نظریہ یہی ہے یہ کہہ دینا یہ بلکل ایک زیادتی والی بات ہے ہمیں تو چاہیے کہ اولیہ اکرام کے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خود بھی ان کے نقشے قدم پر ہم وہ چلتے رہے حسان صاحب جب آدمی کسی بسر کے مزار پر جاتا ہے یا حاضر ہوتا ہے ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ ظہر میں جن ہستیوں کے پاس آیا ہوں اور یہاں پہ ایک خاص برکتیں وہ نصیب ہوں گی اور دعا تو اللہ سے ہی مانگی جاتی کہا جاتا کہ آپ لوگ ڈائریکٹ وہاں دعا کرتے ہیں اس کو دعا سے تعبیر کیا جائے گا یہ کچھ اور کہا جائے گا اصل تو دیکھیں جب بندے کے نظریہ کے اوپر اور عقیدے کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اس کا ذہن کیا ہے چاہے وہ براہراست مانگ رہا ہو چاہے وہ وسیلے کے ذریعے مانگ رہا ہو دونوں صورتوں میں اصل یہ ہے کہ وہ سامنے والے کے بارے میں نظریہ کیا رکھتا ہے اور مانگتے وقت اس کا نظریہ کیا ہے اب چاہے وہ امور عادیہ جس کو ما تحت الاسباب یعنی عام طور پر جو کام ہوتے ہیں اس کے مطابق یہ مانگنا ہو پکارنا ہو یا ان سے کچھ طلب کرنا ہو یا جو امور غیر عادیہ جس کو ما فوق الاسباب بھی کہہ دیتے ہیں یعنی ایسی چیزیں جو عام طور پر نہیں مانگی جا سکتی ہیں کسی شخص سے یہ چیزیں ہوں تو ہر صورت میں جو مانگنے والا ہے اس کے نظریہ کو دیکھا جائے گا قرآن مجید فرقان حمید کوئی ایک آیت کوئی یہ دکھا دے کہ جس میں یہ فرق موجود ہو کہ یہ والی مدد مانگنا درست اور یہ والی مدد مانگنا غیر درست ایک کوئی دکھائی نہیں سکتا جو کہے گا وہ استدلال کے طور پر کہے گا اس کو معنی بیان کرتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہوئے وہ کہے گا کہ دیکھیں یہ یوں ہیں تو یوں ہیں تو یوں عام طور پر یوں یہ بات کی جائے گی ایک آیت بتا دیں کوئی ایک آیت جس میں یہ لکھا وہا ہو کہ آپ یہ والی مدد مانگ سکتے ہیں اور یہ والی مدد نہیں مانگ سکتے ہیں اس میں تو متلک ہے کہ ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں اب اس میں کوئی یہ فرق نہیں ہے کہ عام طور پر جو مدد کی جاتی ہے وہ آپ دوسرے سے مانگ سکتے ہیں اور عام طور پر جو مدد نہیں کی جاتی وہ دوسرے سے نہیں مانگ سکتے یہ کہیں فرق آپ کو نہیں ملے گا اصل اعتبار اس کا ہے کہ مانگنے والے کا نظریہ کیا ہے یعنی سمپل بات ہے کہ ایک شخص اپنے والدین سے بھی کوئی چیز مانگتا ہے اپنے دوست سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے اس کا اعتقاد کیا ہوتا ہے چاہے وہ روٹی مانگے چاہے وہ پیسے مانگے چاہے وہ ڈوکٹر سے دوا مانگے ہر چیز کے اندر ایک مومن کے لیے یہ اعتقاد واضح طور پر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ان تمام کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے دینے والے اللہ کی توفیق سے اللہ کی دیوئی طاقت سے دینے والے ہیں اپنے طور پر تو کوئی ایک تنکہ بھی نہیں ہیلا سکتا پتہ اپنے طور پر نہیں ہیل سکتا جو کچھ ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کے اذن سے ہوگا تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بولتا یہ ہے کہ دوا مجھے شفا دے رہی ہے یہ حکیم یہ ڈوکٹر مجھے شفا دے رہا ہے یہ بولتا ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف ذریعہ ہیں یہ صرف سبب ہیں مدد کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے شافی اسی کی ذات ہے اگر یہ اعتقاد رکھے کہ نہیں یہی شفا دیتے ہیں اللہ پاک کا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں تو شرک ہو جائے گا وہ در اسلام کے اندر رہے گا نہیں اسی طرح جب کوئی دنیا سے رخصت ہونے والے مزارات پر جانے والے شخص سے مانگے گا ان سے طلب کرے گا یا ان کے وسیلے سے طلب کرے گا بات ایک ہی ہے ان سے طلب کرے گا تو وہ یہی تصور ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ دیں گے اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہی سے دیں گے اب پھر یہ کلک بہا سے کہ جب وہ دیں گے اللہ پاک سے تو ہم دائریک اللہ پاک سے کیوں نہ مانگے تو بھی حمد اللہ ہی تعالی ہم 99% اللہ پاک ہی سے طلب کرتے ہیں اور جہاں پر ہم اللہ کے نیک بندوں سے طلب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں نظریہ اور اعتقاد بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک دے رہا ہے اور وہاں بھی ہمارے پیش نظر وہ آیات اور احادیث طیبہ ہیں جن میں ان کو ذریعہ بنانا یا ان سے براہ راست مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور اس کی وجوہاتیں تو اب جو وہاں جا کے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ وسیرہ اور سبب بنتے ہیں براہ راست مانگتے ہیں تو دیکھیں صحیح حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا ربیہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد کے وضوح کرواتے تھے آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا مانگ ربیہ یعنی جو مانگنا ہے مانگو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اب اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے دعا کیجئے یا اس مقام پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ چیز مجھے عطا کر ایک تو یہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آلو کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ مجھے آپ دے دیں جو تحت الاسباب ہوتی ہیں امورِ عادیہ ہوتی ہیں وہ مجھے عطا فرما دیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اس آلو کا مرافقت کفل جنہ کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کو طلب کرتا ہوں آپ کے ساتھ رہنے کو طلب کرتا ہوں تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کسی عام شخص کو یہ کہے سکتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ جنت کے اندر رکھ لینا یہ تو اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براحیاس مانگ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے اندر یہ رفاقت مانگ رہے ہیں اور ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی اس کی تقسیم کاری نہیں ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا کے اندر موجود ہیں یہ نہ کوئی تقسیم قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے بلکہ حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث پاک ہے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم دینا اس میں یہ الفاظ تھے کہ اگر تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے نہ اللہ سے مانگ تو آپ بتائیے جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹے گا کہ وہ اللہ سے مانگے گا کہاں مانگتا ہے اللہ سے وہ مانگتا ہی موچی کے پاس جائے گا کہ میرا جوتہ سیدھو جوتے کا تسمہ لینے کے لئے وہ دکان پر جائے گا کہ جوتے کا تسمہ دے دو تو مطلب کیا ہوگا کہ بھئی تصور یہ رکھو کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ملے گا اسی سے جو کچھ ملے گا تو یہ جو تقسیم کاری لوگ کرتے ہیں یہ تقسیم کاری اس اعتبار سے بالکل غلط ہے اصل نظری کے اوپر ہے اعتقاد کے اوپر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار نہیں فرمایا کہ اوہو کسی چیزیں مجھ سے مانگ رہے ہو بھئی مجھ سے تو عام چیز مانگو جو میرے پاس ہو میں تمہیں دے دوں جنت کے اندر پڑوس مانگ رہے ہو میرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کسرت سجود کے ساتھ مدد کرو اس کا معنی یہ ہے کہ اب تمہیں جو بشارت مل رہی ہے اس پہ پھول کر عمل مت چھوڑ دینا بلکہ اس کے شکر کے اندر مزید عمل کو اپنے بڑھا دینا یہ اصل مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا تھا تو اس لئے مزارت پہ جا کے اگر کوئی برہ راست مانگتا ہے تو بھی درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی وہاں جا کے وسیلے کے ذریعے مانگتا ہے تو یہ بھی درست ہے اور اس کے اوپر اکابر محدثین جن میں امام ابن خزیمہ رحمت اللہ جو امام الاعیمہ کہلاتے ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان کی صحیح ابن خزیمہ حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں سے ان کا امام ابن حبان رحمت اللہ یہ طرح امام ابو الحسن الخلال رحمت اللہ جلیل القدر محدث ہیں اور کئی علماء کے حوالے سے جو اسماع رجال کی معتبر کتابیں ہیں ان میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سیدنا موسیٰ قازم اور سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہما جو اہل بیت اتحار کے عظیم آئمہ سے ہیں ان کی قبروں پر جا کر وہاں دعا مانگتے تھے اور اللہ پاک ان کی دعاوں کو جلدی قبول فرماتا ہے اور یہ صحیح طور پر ثابت ہیں یہ باتیں اسماع رجال کی مشہور کتابوں میں اور ابن حبان نے تو خود اپنی کتاب کتاب اس سقات کے اندر یہ لکھا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام علی رضا کی قبر پر جاتا ہوں اور وہاں جا کے میں دعا کرتا ہوں تو جو مسئیبت و پریشانی مجھ پر آئی بھی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور خود امام شافی رحمت اللہ ہی طرح لجاتے رہے اور کئی علماء کے اس طرح کے واقعات اسماع اور رجال خطب کے اندر واضح طور پر لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ ساری باتیں جب ہم کرتے ہیں تو پھر ایک آتا ہے جواب یوں کہ زندہ سے کر لیں فور شدہ سے نہ کریں یعنی زندہ سے ایسے لوگ بھی پھر مدد کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم بھی جو کچھ اسباب کے تاحت اور اس طرح کی مدد مانگ رہے تو وہ زندہ سے ہوتی ہیں فور شدہ کو بیچ میں کہاں سے لائیں ان سے کیسے مدد ہو سکتے ہیں جو زندہ کر سکتے ہیں وہ فور شدہ بھی کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرگان دین یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہے اور جن کے بارے میں حدیث قصی میں آیا کہ یہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے 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 اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں آنک بن جاتا ہوں قدم بن جاتا ہوں یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں تو جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں تو وہ زندگی میں بھی لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور وفات کے بعد بھی ان کا وہ قرب برقرار ہے اور جو بھی ان کے دروازے پر آتا ہے وہ ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّا لَهُمْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ اے محبوب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اس میں کوئی قید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضر ہو جائیں یا وسال کے بعد حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے سفارش کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَةَ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پہیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھیجا گیا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ زندگی میں حاضر ہونا ہے بلکہ تا قیامت جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہے اپنی جان پر ظلم کر لیا تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس حاضری کی برکہ سے معاف فرما دے گا اور پھر اگر ہم صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جا اوکا میں صرف زندگی تک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تفسیر کی کتب میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد تین دن بعد ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوا اور وہاں کی بٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو حکم پہنچایا وہ آپ نے ہم تک پہنچایا اور اس حکم میں یہ بھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو روایتوں میں آتا ہے کہ آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا اے عرابی جا تجھے اے عرابی جا تجھے بخش دیا گیا تو اب اس سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لئے رحمت زندگی میں ہے اسی طرح تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رحمت کا باعث ہے تو تب ہی تو وہ صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے چاہے وہ انبیاء ہوں صحابہ ہوں اولیاء صالحین جو بھی ہوں ان کے مزارات اقدس پر آ کر مانگنا سوال کرنا یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ مسلمان کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ یہ جو عطا کریں گے وہ اللہ ہی کی عطا ہے بلکہ یہ طلب تو اسباب میں داخل ہے اور اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا جیسے پہلے بیان کیا مفتی صاحب نے کہ ہم اپنے والدین سے طلب کرتے ہیں تو یہ سبب ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو جب ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں باد وفات طلب بھی اسباب میں ہی شامل ہے تو اس کو اسباب سے خارج کر دینا یا معاذ اللہ وہ آیت پڑھ دینا فلا تدعو ما اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کہ سوا کسی کو نہ پکارو اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو یعنی وہی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کا جب غلط مفہن پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے کہ وہاں مقصود یہ ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور آپ اسباب اختیار کرنے پر اولیاء کا توصل پیش کرنے پر اگر آپ وہ والی آیت فٹ کر کے مسلمانوں کو کافر اور مشرق قرار دینا شروع کر دیں گے تو پھر گویا کہ آپ خود سیدھے راستے سے ہٹے آپ خود سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں عبادت مراد ہے یہ تو کتنی بڑی خیانت ہے اور بدترین قوم اسے کہا گیا ہے بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا فرمان کیا فرماتے ہیں کہ بدترین قوم اور بدترین وہ لوگ مخلوق میں سے کہ جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں انہوں نے اس کو ایمان والوں پر چسپہ کر دیا مسلمانوں پر چسپہ کر دیا اگر یہی مراد لینا ہے تو پھر قرآن جو اشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اس کی طرف پہنچنے میں وسیلہ تم تلاش کرو اور خود صحابہ کے دور میں یہ جیسے آپ نے کیا واقعہ سنایا اس کے بعد بھی جب بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اما اشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا یعنی یوں توصل اختیار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک قبر مبارک اس حجرہ شریف میں تو اس کمرے کے جو اوپر کی چھت ہے اس کو تھوڑا سا کھول دو یعنی آسمان گویا کے براہ راست مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قبر کو دیکھ لے اور ایسا ہی ہوا جب وہ چھت تھوڑی کھول دی گئی تو اس کے بعد فوراں بارش وہ برسنا شروع ہوئی حسان صاحب ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا اس حدیث کو کبھی اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حیاتِ طیبہ میں تو وسیلہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی ٹھیک ہے اور لیتے تھے صحابہ لیکن جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ لیتے تھے اب نبی پاک کے چچا کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو آپ کیا فرماتے ہیں اس میں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں فہمِ سلف ہے نا بزرگوں کا اسلاف کا یعنی جو بالکل متقدمین تھے ان کا جو فہم ہوتا ہے سمجھ ہوتی ہے وہ تمام احادیثِ طیبہ تمام دیگر قرآن کی نصوص کو پیش نظر رکھ کر ہی بیان کی جاتی ہے ان کا طرز یہ تھا اور ہمارے معاشرے کے اندر طرز ہی بن چکا ہے کہ ایک طرف کی آیات ایک طرف کی احادیث کو لے کر نظریہ بیان کرتے ہیں پھر جب دوسری طرف کی احادیثِ طیبہ پیش کی جائیں تو ان کے سامنے آئیں بائیں شائع کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ جو بخاری شریف کے سب سے بڑھ کر سپیشلسٹ ہیں وہ تخصیص ہیں اس فن کے اور بخاری شریف کے اندر تو ان کو بڑی مہارت حاصل تھی انہوں نے بخاری شریف کی جو اپنی مشہور شرح ہے فتح الباری اس میں آپ نے یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رحمہ سے توصل پکڑنا اس لیے تھا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ توصل صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے صدقے آپ کے اہلِ بیتِ ادھار آپ کے صحابہ اور نیک لوگوں کے ساتھ جائز ہے یہ بیان کرنا مقصود تھا یہ مقصود تھا دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے حضرت سیدن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بلکل جو تریبیدی شریف کی قدیس مبارکہ جس میں نابینا صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کرتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک میری بینائی واپس کر دے روشنی مجھے مل جائے دوبارہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں دعا کروں اور چاہو تو تم سبر کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا ارشاد فرمائی دعا کیا تھی آپ نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھو نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی وہ صحابی واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کے آنکھیں روشن اٹھیں اب یہ تو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر تعلیم اب صحابہ کا فہم آپ دیکھئے کہ تبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور امام تبرانی رحمت اللہ اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد آگے یہ لکھتے ہیں یہ تجربہ شدہ بات ہے اور حدیث کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حتنوں کا دور تھا ایک شخص بار بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ حتنوں کے دربار میں آنا چاہتا تھا لیکن وہ پہنچ نہیں پاتا تھا تو اس پر وہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے سفارش کی عرض کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں تم یہ دعا پڑھو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری کے کم از کم بارہ ساڑے بارہ سال تو اس کو گزر چکے تیرہ سال گزر چکے اس کے بعد یہ تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھو انہوں نے یہ دعا پڑھی پڑھ کر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے پاس بٹھایا اندر بلایا ان کی حاجت کو پورا کیا اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی حاجت تو ہمارے پاس آیا کرو اس شخص نے باہر آ کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے سفارش کی آپ نے کہا میں نے سفارش کی نہیں ہے میں نے تمہیں یہ دعا سکھائی اب امام طبرانی اس کو نکل کر کے فرماتے ہیں یہ عمل مجرب ہے یعنی اس کا تجربہ بار بار کیا جا چکا ہے اس کا فائدہ دیکھا گیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلاف کا جو فہم تھا صحابہ کا جو فہم تھا وہ یہ تھا اسی لئے ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توصل کرنا حضرت عمر کا یہ اس لئے نہیں تھا کہ یہ بیان کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ان کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ پاک نے یہود کا وہ عمل پیش کیا جس میں ان کی تعریف تھی پھر اس کے بعد ان کی مضمت ہوئی تو یہود کیس پر یہ بات بیان کی کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ یہ لوگ کافروں پر پہلے وسیلہ طلب کرتے تھے اس نبی علیہ السلام کے ذریعے اب یہ دنیا میں حضور آئی نہیں ہے جب آ گئے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہ پہلے والا عمل اچھا تھا بعد والے عمل کی مضمت کی تو ابھی تو آپ علیہ السلام تشریف ہی نہیں لائے اور یہ تو چلے یہ ہو گئے نا خود حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث حسن جو مستدرک حاکم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے اور اندت تحقیق حدیث مبارکہ سند حسن کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور پھر اس کے اوپر مشہور واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں جنت و دوزق کو بھی پیدا نہ فرماتا ہوں طویل روایت یعنی گویا کہ کہیں کہ سب سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یوں پیش کیا گیا حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کفار یعنی یہودوں نے سارا یہ وسیلہ پیش کرتے آپ کی زہری حیاتیں تو یبا میں صحابہ آپ کی بارگاہوں میں حضریت دیتے اور آپ کا وسیلہ بھی بلکہ آپ سے ڈریکٹ طلب کیا کرتے تھے اور حضور ان کی حاجتیں پورا کرتے تھے اور پھر جب آپ پردہ فرما گئے زہری وسال فرما گئے تو پھر بھی صحابہ کے یہ معمولات رہے ہیں تو یہ سب کچھ وبتگو الیہ الوسیلہ میں کہ جہاں عمل کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح ذات کا وسیلہ مقدس مقام مبارک چید مبارک جگہ یہ بھی ایسی ہیں کہ جن کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکتے ہیں عقیدہ نظریہ بلکل صاف سترہ لسنت کا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا ہاں رب تعالی نے یہ ایسے اسباب بنائے ہیں اور ان کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو رب فرشتوں کو وہ طاقت جس رب نے دی کہ جو بدر کے میدان میں اتر کر اہلِ بدر کی جنہوں نے مدد کی ہے تو ایسے ہی اللہ پاک نے فرشتوں کو انبیاء کو اور اپنے نیک بندوں کو بھی وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں زندہ ہوں یا وسال فرماگے ہوں اس کا کوئی فرق نہیں ہے دینا اللہ نہیں ہے ہاں یہ توسل اور وسیلہ ان کا اختیار کرنا یہ بالکل ٹھیک اور جائد ہے اللہ پاک ہم سب کو بزرگان دین سے خصوصی طور پر پکی سچی یہ عقیدتیں ہماری قائم رکھے اور جو ہمارے اصلاف کے طریقہ کار ہیں اقائد ہیں اللہ ہمیں انہی پر ہی استقامت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جلیمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو اللہ سے ملا دیتے موسیقی 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 موسیقی